موسیقی تو سب سے پہلے ہمیں برائلر کی جو برڈ ہیں ہمارے برائلر برڈ ان کی لائف سائیکل کے بارے میں پتا ہونا چاہیے کہ وہ کس طریقے سے بڑھتے ہیں تو اس بڑھنے کو یا اس گروت کو ہم کہتے ہیں کہ ان کی یہ لائف سائیکل ہے کیونکہ یہ زیادہ دن کے تو ہوتے نہیں ہیں چالیس سے پہلیس دن تک ہی آپ کو فارم میں اپنے رکھنے ہیں انہیں فیڈنگ کرانی ہے بڑھا کرنا ہے اور سیل کر دینا ہے تو اس کی جو لائف سائیکل شروع ہوتی ہے وہ چوزوں سے شروع ہوتی ہے برائلر فارم کے اندر حالانکہ چوزوں کا جو ایک حالانکہ چوزوں کا ایک سسٹم ہوتا ہے جو ان کی ہیلتھ ہے ان کے گرو ہونے کا پوٹنچل ہے وہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ایک ایکس اور ہیچنگ کیسی ہوئی ہے ایکس کی کیا مطلب وہ تھی اور بریڈر بریڈر ہیلتھ کیسی تھی تو یہ سب ڈیپینڈ کرتا ہے ڈی اولڈ شکس کے گروت پر تو ہمیں ڈی اولڈ شکس کو دیکھنا پڑتا ہے تو ان کے پیرنٹ اینیمل جو ہوتے ہیں بریڈر جو ہوتے ہیں ان کی ہیلتھ کیسی ہے ہیچنگ ایکس کی کوالیٹی کیا تھی یا ہیچری اور ٹرانسپورٹ کیسا رہا اس نے اس کی چک کی کوالیٹی کو کیسے ایفیکٹ کیا ڈی اولڈ شک کی کوالیٹی کو تو یہ جو ایک ٹاسک ہوتی ہے بریڈر فارم میں یہ ضروری ہوتی ہے کہ ہم اس ٹائم بیسٹ پوسیبل کیئر اسے پروائیڈ کریں مستیکس کے چانسز نہیں ہوتے ہیں تو جو بھی چکس آتے ہیں آرائیو کرتے ہیں فارم میں پہلے دن اور وہ جو پہلا ہفتہ ہوتا ہے اس میں اگر کوئی پرابلم آ گئی ہے تو اسے بعد میں انڈن نہیں کیا جا سکتا اسے بدلہ نہیں جا سکتا اسے امپروو نہیں کیا جا سکتا تو پہلا ہفتہ بلکل بھی اکنور نہیں ہوتا اس میں زیادہ تر جو ہوتا ہے لوگ موٹلیٹی کے اوپر دھیان دیتے ہیں کہ موٹلیٹی تو نہیں ہو رہی ہے اور موٹلیٹی کو روکنے کے لئے اور روکنا بھی چاہیے موٹلیٹی نہیں ہونی چاہیے بلکل بھی پہلے ہفتے میں پائنٹ فائف پرسنٹ سے زیادہ موٹلیٹی نہیں ہونی چاہیے اس وجہ سے کیا کرتے ہیں کہ دو پرسنٹ چوزے ایکسٹر بھی دیتے ہیں تو ہمیں پہلے ہفتے کی موٹلیٹی کم سے کم رکھنی ہوتی ہے تو پہلے ہفتے کی موٹلیٹی سے ایک چیز یہ بھی ہوتی ہے کی اگر یہ ہائی ہے پہلے ہفتے کی موٹلیٹی تو فلوک جو ہوگا ہمارا وہ یونی فارم گرو نہیں کرے گا ایک جیسا گرو نہیں کرے گا اس میں چھوٹے بڑے برڈ ہو جائیں گے جو ہیلڈی ہوں گے وہ فیڈ کے ایکسس زیادہ کریں گے زیادہ کھائیں گے تیزی سے گرو کریں گے تو پہلے ہفتے میں آپ کو دکھے گا نہیں مطلب بہت زیادہ چینج نہیں دکھے گا چوزوں کے ویٹ کے اندر شیپ کے اندر سائز کے اندر لیکن کیا ہوگا کہ اس کا جب وہ بڑا ہوگا مانے لوگ اٹھارہ بیس دن کی ایس پہ پہنچے گا تب آپ کو لگنے لگے گا کہ کچھ تو چھوٹے رہ گئے ہیں اور کچھ بڑے رہ گئے ہیں کچھ پانسو گرام کے ہی ہیں اور کچھ آٹسو گرام کے ہو گئے ہیں تو ڈے اول چکس کی یہ جو پوائنٹس بتائیں ہیں یہ امپورٹنٹ رہتے ہیں اس کے لیے جو ڈے اول چکس رہتے ہیں ان کے لیے جو بھی منیجمنٹ کیا جاتا ہے وہ آگے لیکچرز میں ہوگا لیکن ساتھ ساتھ ہمیں ان کے اسٹریس کے لیے جو آئے ہیں یہ اس اسٹریس کو کم کرنے کے لیے کچھ سولیشنز وغیرہ پانی میں دیے جاتے ہیں الیکٹرولائٹ وغیرہ اور انرجی سولیشن اس میں ایک ایزی بروڈ آتا ہے آپ آن لائن سرچ کریں گے آپ کو ویب سائٹ میں مل جائے گا وہ آپ مانگائیں اور اس سے آپ ان کی اسٹریس کو کم کرنے میں اور اس میں ہیلپ کرتا ہے ساتھ ساتھ موٹلیٹی کے لیے انفیکشن اور اس سب کے لیے الکائیو نام کا ایک پروڈکٹ آتا ہے اور اس الکائیو کو آپ دوسرے تیسرے دن اگر موٹلیٹی ہوتی ہے تو دیں گے تو وہ کافی اچھا کام کرتا ہے تو موسیقی 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 پرپس یہ ہے کی پوائنٹ فائف پرسنٹ کے اندر اندر ہمیں موٹلیٹی کو پہلے ہفتے میں رکھنا ہے اور چکس کو بہت بیسٹ گروت مطلب انوائرمنٹ پروائیڈ کرنا ہے تو دوسرا پھر ہم دوسرے ہفتے کی طرف پہنچتے ہیں تو چوزہ ہمارا تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے کتنا بڑا ہو جاتا ہے یہ لگ بھگ اگر پور فارم کنڈیشن ہے تو ایک سو ستر گرام اور بیٹر ہیں تو دوسرے دس گرام تک بھی اچھیو ہو جاتا ہے حالانکہ دوسرے دس گرام نہیں ہوتا ہے ون نائنٹی گرام اس کا ایک اچھا ٹارگیٹ ہے ساتھوے ہفتے پر سیمن ڈے ایج پر اس کو اچھیو کرنے پر تو ون نائنٹی گرام اگر آپ کا چوزہ ہو رہا ہے ساتھوے دن پر تو وہ ایک اچھا ہے اگر وہ ایک سو ستر گرام کا ہو جاتا ہے تو وہ پینتیسوے دن پر مطلب دو کلو تک اچھیو نہیں کر پائے گا اگر ایک سو نبی دو سو گرام کا ہے تو وہ پینتیسوے دن پر دو کلو اچھیو کر لے گا لیکن سب چوزے ایک جیسے تو بڑھتے نہیں ہیں تو دوسرے پارٹ کا نام ہمارا ہے انڈرسٹینڈ یور برڈ کس طریقے سے آپ اپنے برڈ کو سمجھ سکتے ہیں یا سمجھنا چاہیے تاکہ اگر آپ برڈ کو ہی نہیں سمجھیں گے اس کی لائف سائیکل کو نہیں سمجھیں گے تو آپ کیسے فارمنگ کو آگے بڑھا سکتے ہیں تو جو فیمیل ہوتی ہیں اگر ہم اس بات کو دیکھیں کہ فیمیلز کی جو گروت ریٹ ہوتی ہے وہ کافی ڈاؤن ہوتی ہے ایس کمپیر ٹو میلز تو میلز کی گروت ریٹ لگ بگ پندرہ پرسنٹ زیادہ ہوتی ہے تو وہ بھی ایک ریزن ہوتا ہے اسے وہ کرنے کا کیا کہتے ہیں برائلرز کو یونیفورمٹی نہ ہونے کا اگر مان لیجئے سیکسنگ کر دی گئی ہے پہلے دین پر سیکسنگ کا مطلب ہے فیمیلز کو الگ کر دیا میلز کو الگ کر دیا تو اب سیکسنگ ہوئی ہیچری میں اور کیونکہ میل تیزی سے بڑھتے ہیں یہ کہیں چلے گا ان کا پریمیم ریٹ مل گیا اور یہ بہت تیزی سے گروہ ہوئے اور فیمیل تیز سے گروہ نہیں ہوئی تو فلوگ میں وہ کم زیادہ کر دیا تو اس کیسز میں بھی اور بروڈنگ بہت اچھی ہوئی ہے اور اس کے بعد اگر یونیفورمٹی نہیں ہے چھوٹا بڑھا ہے تو پھر پرابلم یہی ہے کہ اس میں میل کم ہے اور فیمیل زیادہ ہے مطلب باقی سب چیزیں اچھی چل رہی ہیں لیکن پھر بھی یونیفورمٹی نہیں آ رہی ہے تو یہ بھی ایک ریزن ہو سکتا ہے تو سیکنڈ ویک میں اس کو ایک تو ویٹ کیا جاتا ہے ویٹ دیکھا جاتا ہے اتنا اگر آ رہا ہے اور کوشش کی جاتی ہے نو ایک سو نبھے گرہم تک ہم اچھی پہلے ہفتے میں کر لیں کیونکہ دوسرے ہفتے میں کیا ہوتا ہے جب شروعات ہوتی ہے تو ایک فاؤنڈیشن پڑھ رہی ہوتی ہے کیونکہ برڈ اس ٹائم گروہ کرنا شروع کرتا ہے ابھی تو فرسٹ ویک تو کیا تھا کی اس کے سروائیول کی فائٹ تھی اس کا بوڈی ٹیمپریچر مینٹین نہیں کر پاتا ہے پہلے ہفتے میں بروڈنگ کے لیے چاہیے ہوتا ہے وینٹیلیشن اسے اچھا چاہیے ہے نا وہ تھوڑا ایڈیپٹ بھی کرتا ہے اس کے اندر آ کے اسی ویہے سے فیڈ اچھی کوالٹی کا دیا جاتا ہے ملٹی ویٹیمین اور وہ سب تاکہ اس کی گروہ اچھی رہے اب وہ ایسی سٹیج میں آتا ہے جب وہ بڑا بڑا دکھنے لگتا ہے گروہ کرنے لگتا ہے سیکنڈ ویک میں جا کے یہاں پر ایک امپورٹنٹ بات جو آتی ہے وہ آتی ہے ڈیولپنگ آرگنز اس کے اندر کے جو انگ ہیں جو آگے چل کے اس کی گروہ کو سپورٹ کریں گے جس کی وجہ سے وہ گروہ کرے گا وہ اب گروہ ہونا شروع ہوتے ہیں ٹھیک ہے ابھی یہ ویٹ میں اس کے اوپر ابھی مسلس نہیں آرہی ہیں ابھی یہ میٹ کو نہیں اپنے اوپر لگا رہا ہے میٹ کے لیے جو چیزیں چاہیے اسے تیار کرنے کے لیے انہیں گروہ کرتا ہے سیکنڈ ویک میں تو اس وجہ سے سیکنڈ ویک میں جو کچھ ہمارے ملٹی ویٹیمن ہوتے ہیں گروہ پروموٹرز ہوتے ہیں یا کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں انہیں لگانا کافی اچھا رہتا ہے جیسے ویٹرڈین ہے ہمارا یا پھر پائروکیل ہے یہ پروڈکٹ ہے یہ سب آپ کو انٹرنیٹ پہ گوگل میں ڈالیں گے تو آپ کو مل جائیں گے تو ویٹرڈین ایچ ہے پائروکیل ہے گروہ ٹیک ہے تو ان کا تھوڑا سا یوز بڑھ جاتا ہے کیونکہ اس نیم آرگن گروہ ہو رہے ہیں اسکیلیٹن گروہ ہوتا ہے ماس کس کے اوپر چڑھے گا اگر اسکیلیٹن نہیں ہوگا ہڈیوں کا کنکال نہیں ہوگا اور وہ مضبوط نہیں ہوگا بڑا نہیں ہوگا چوڑا نہیں ہوگا تو وہ کس کے اوپر چڑھیں گی مسلز ہے نا اور مسلز جو ہوتی ہیں وہ بھی پروپرلی ارینج ہوتی ہیں اور گروہ والی ریس میں آنا شروع کر دیتی ہیں تو ہمیں ریپٹ مطلب گروہ جو اس کی اب ہونے والی ہے شروع ہونے والی ہے اس کے ساتھ تیزی سے قدم سے قدم ملا کے چلنا پڑتا ہے تو آرگنز میں مینلی کیا ہوتا ہے آرگنز میں جیسے آپ کی انٹسٹائن آتی ہے گٹ آتی ہے تو گٹ اگر ٹھیک سے ڈیولپ نہیں ہوگی لمبی نہیں ہوگی یا تھین نہیں ہوگی اس کی ویلائی اچھی نہیں ہوگی تو آگے ڈائیجیشن اچھا نہیں ہوگا اور پور پرفارمنس آپ کو دیکھنے کو ملے گی اسی طریقے سے کڈنیز ہیں لنگس ہیں تو سب کو ہمیں پروپر وہ دینا پڑتا ہے مالی جو ویلائیجن آپ نے ٹھیک نہیں رکھا ہے تو لنگس اچھے سے گروہ نہیں کریں گے اور لاسٹ میں جا کے لنگس کی بیماریاں پروبلم اور وہ سب آپ کو دیکھنے کو ملے گا اندھی فارم آف ریسپائیری پروبلم چھک چھک کی آواز آئے گی اور وہ سب چیزیں ہوتی ہیں چھک چھک کی آواز آئیں گے اور وہ سب پروبلم ہوتی ہیں پھر آتا ہے تیسرا ہفتہ دیکھیں تیسرے ابھی ہم نے کیا دیکھا کہ اس نے اپنے آپ کو ایڈیپٹ کیا پہلے پھر اپنے جو سمان گروت کا اسے اکھٹا کیا سکیلٹن بنایا اورگن گرو کیے اور مسلز کو پروپر سٹریم لائن کیا جن کا اب ویٹ بڑھے گا اور وہ لاست میں جا کے میٹ میں کنورٹ ہوگا مقصد تو یہی ہے نا میٹ میں کنورٹ ہو اس کا FCR اچھا ہے تو فوکس اب شفٹ ہوتا ہے آپ کا گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک کی طرف اب گیسٹرو انٹرسٹائنل ٹریک جو ہے وہ آپ کا ڈیولپ پنگ گروتھ کیلئے آپ خود ہی سوچ سکتے انٹرسٹائنل اندر اتنا پوٹینچل ہی نہیں ہے یا اتنا وہ نہیں ہے اس کی لیندھ ٹھیک نہیں ہے اس کی ویٹ ٹھیک نہیں ہے ویلائی کا وہ ٹھیک نہیں ہوا ہے گروتھ ٹھیک نہیں ہوئی ہے تو وہ سب ہمیں اس تیسرے ہفتے میں دیکھنے کو ملتا ہے کیونکہ اس ہفتے میں کیا ہوتا ہے کی فیڈ انٹیک انکریز ہوتا ہے اب چودہ دن کا برڈ ہو گیا ہے اب چودہ دن پر لگ بگ اسے ہم یہ مانتے ہیں کہ ساڑھے چار سو گرام اچھی اس نے کر لیا ہے مطلب چار سو دس سے لے جو پارٹ ہیں وہ بروڈنگ کے پارٹ میں بتایا جائے گا تو اتنا ویٹ ہوتا ہے لیکن اتنا آپ چاہیے اس سے زیادہ بھی آ رہا ہے تو کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن اس سے کم نہیں ہونا چاہیے تو فیڈ انٹیک دیرے دیرے بڑھتا ہے تو جب فیڈ انٹیک بڑھ رہا ہے تو گیسٹو انٹرسٹائنل ٹریک کی بھی گروت ہو رہی ہے اور اس کی اندر ویلائی ہوتی ہیں اچھا ہوتا کیا ہے جیسے یہ گٹ ہے آپ کی تو اس کے اندر ایسے سٹرکچرز رہتے ہیں اب اس ایک سٹرکچر کو اگر دیکھیں اتنا بڑا کر لیں اس کے اوپر ابزورب نہیں کریں گے ابزورب نہیں ہو پائے گا تو پھر وہ اس کی بیٹ میں نکل جائے گا تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ ہمیں اس مطلب دیکھنا ہوتا ہے گیسٹو انٹرسٹائنل ٹریک کو اچھا اس دوران فیڈ بھی چینج ہوتا ہے کیونکہ آپ کیا کرتے ہیں کی پری سٹارٹر سے سٹارٹر پہ آ جاتے ہیں اور پری سٹارٹر کی کوالیٹی اس کا پروٹین وغیرہ ہمیشہ اچھا رکھا جاتا ہے کوئی بھی فیڈ کمپنی ہے اس کا سٹارٹر فینیشر کیسا بھی ہو پری سٹارٹر عموما بہت اچھی کوالیٹی کا ہوتا ہے تو اس سے جب سٹارٹر پہ تو مشکل کیا ہوتا ہے ضروری ہوتا ہے تو وہ اس کی کوالیٹی کو تھوڑا سا کم کر دیتے ہے مانلوب ایم بی ایم اس میں استعمال نہیں کیا گیا ہے بہت کم کوالیٹی میں بیس کیجی استعمال کیا گیا ہے تو وہ اس میں پھر سٹارٹر میں چالیس کلو ہو جائے گا تو ایسا جب چینج آتا ہے تو وہ گیسٹر انٹرسٹینل ٹریک کے اوپر اس کی آنٹوں کے اوپر ایک برڈن ڈالتا ہے جو ہمیں اس کی بیٹ کی روپ میں دیکھنے کو بھی ملتا ہے کبھی کبھ بار اس میں پرابلم بھی آ جاتی ہے سی آر ڈی بھی شروع ہو جاتی ہے اور بیٹ کے اندر بھی ہمیں اسے چوکلیٹ بیٹ جیسے کہتے ہیں وہ دیکھنے کو ملتی ہے تو یہی ریزن ہوتا کہ اس ٹائم ضروری ہے کہ ہم اس کے اوپر دھیان دیں تو گٹ پرابلم اس دوران بڑھتی ہیں تو یہ ورنیربل ٹائم ہوتا ہے چکس کے لیے اور پروبائیٹک ریمی پرو ہے اسے یوز اس ٹائم کرتے ہیں باقی اگر زیادہ پروبلم آرہی ہے فیڈ چینج کرنے کی وجہ سے تو ایک دو بار سیپٹیما لگایا جاتا ہے تو سیپٹیما کے بعد ریمی پرو پروبائیٹک ہے تو وہ اسے کنٹرول کر لیتا ہے جو فیڈ کا چینج ہو رہا ہوتا ہے پھر ہم چوتھے ہفتے پر پہنچ برڈ ہمارا اب دیرے دیرے برویلر کی شیپ یا اس کے جیسا دکھنے لگتا ہے اس کی ٹانگیں کافی مضبوط ہو جاتی ہیں اگر آپ نے صحیح سے اسے کیلشیم ویلشیم دیا ہے پہلے جس جنگہ بتایا پیروکیل ویروکیل دینا تو ٹانگیں اس کی کافی مضبوط ہو جاتی ہیں سٹریٹ ہو جاتا ہے اور یہ جو بیلی ہے نا یہ نکلنے لگتی ہے تھوڑی سی کیونکہ یہاں پر یہ اورگن کو رکھنے کا ایک پلیس ہے جس کے اوپر سارے اورگن رکھے ہوئے ہیں باقی ادھر تو کیا ہو رہا یہاں تو سارا میٹ گرو ہو رہا ہے نا میٹ کو جمع کرنے کی وہ ہے اور اسی طریقے سے یہاں سے روبست ہونا چاہیے تاکہ یہ کھڑا ٹھیک سے رہے تو یہ اس کی ریڑ کی ہڈی صحیح رہتی ہے اس ٹرےٹ اس کی گردن رہنی چاہیے تو اس ٹائپ کا جو برڈ ہوتا یہ ہیلتی برڈ کہلاتا ہے اور ویٹ بھی ہم اس ٹائم یہ مان کے چلتے ہیں کہ ساڑھے آٹھ سو گرام تک یہ ہو جانا چاہیے ساڑھے آٹھ سو سے نو سو گرام تک یہ اس کے سٹینڈرڈ ہے لیکن پھر وہ ہی کہوں گا میں کہ لوگوں کا 600 گرام بھی رہ جاتا ہے 500 گرام بھی رہ جاتا ہے کیونکہ بروڈنگ ٹھیک نہیں ہوتی ہے یا ان کا فیڈ ٹھیک نہیں ہوتا ہے تو چوتھے ہفتے میں جب ہم پہنچ تے ہیں تو اب برویلر کو گرم رکھنے کی ضرورت نہیں ہے جیسی پہلے ہمیں بروڈنگ کنڈیشن انہیں پروائیڈ کرنی پڑتی ہے جو بروڈر ہوتے ہیں یا پھر ہیٹنگ سورس تو ان کا ٹیمپریچر لگ بھگ 95 دگری فیرانائیٹ پہلے ہفتے میں اور پھر 85 تک دوسرے ہفتے میں یا 90 تک دوسرے ہفتے میں رکھنا ہوتا ہے لیکن ٹیمپریچر بنانے کے لیے وینٹیلیشن سے کبھی کمپرومائز نہیں کرنا چاہیے تو وینٹیلیشن بہت ضروری ہوتا ہے تو پہلے ہفتوں میں اب اسے اپنا بوڈی ٹیمپریچر بنانے کی نیڈ نہیں ہے اس کے اندر اب کیونکہ اس کا فیڈ کنزمشن جو ہے وہ بہت بڑھ جاتا ہے تو وہ ہیٹ بھی زیادہ بناتا ہے اپنی بوڈی کے اندر تو اگر گرمیوں میں پال رہے ہیں تو اس سٹیج میں آکے یہ اور پرابلمیٹک ہونے لگتا ہے کیونکہ دیفیکل ٹو گیٹ ریڈ آف ایٹ ہیٹ اسٹریس والا ایک لیکچر ہوگا اس میں بتاؤں گا کی کس طریقے سے ہیٹ کی پرابلم ایک میجر برڈن کرتی ہے برڈز کے اوپر اور یہ برڈ اس سے کیسے چھٹکارا پاتا ہے اور آپ اس چھٹکارا پانے میں کیسے مدد کر سکتے ہیں کہ آپ نے صرف الیکٹر لائٹ کے اوپر اگر اسے ڈال دیا تو پھر یہ مطلب نہیں چلے گا کافی منیجمنٹل وہ بھی کرنے پڑتے ہیں تو وہ کس طریقے سے کرتے ہیں اسے اپنی ریسپائیرٹری جو فلاپ ہوتا ہے یہاں پر مو کھول کے سانس لیتا ہے اپنی ٹیمپریچر کو نکالنے کے لئے جب مو کھول کے سانس لیتا ہے تو چوتھے ہفتے میں جب چوتھا ہفتہ شروع ہوتا ہے تو ہمیں ریسپائیرٹری پرابلم دیکھنے کو ملتی ہیں تو ہمیں اس سمیں ریسپیرٹری پرابلم کو دھیان میں رکھنا ہوتا ہے کہ وہ نہ ہو کیونکہ مو کھول کے سانس لے گا ان کے اندر پسینے کی گرنتیاں تو ہوتی نہیں پسینہ نہیں آتا ہے کیا ہوتا ہے کہ یہاں پر ایک میمبرین ہوتی یہ مو کھولتا ہے وہ پھڑکتی ہے تیزی سے اور یہاں سے پانی ایویپوریٹ ہوتا اور باڈی کی گرمی نکل جاتی ہے لیکن جب مو کھلا رہتا ہے انوائرمنٹ کے اندر تو بہت سارا ایکسپوزر اس کا بڑھ جاتا ہے تو اس کے لیے اس سٹیج میں اگر مان لیجے ریسپیریٹری پرابلم آ گئی ہے تو ایک وائرو کون اور ریسپوز جو ریسپیریٹری پرابلم کے لیے ہیں ویڈیو بھی ہے اس کے اوپر وہ دیکھ سکتے ہیں موسیقی 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 یہ دونوں چیزیں اگر مورٹلیٹی ہے تو الکی اور دینا اس میں بنتا ہے تو اس سے ہم اسے کنٹرول کر سکتے اور ساتھ ساتھ ہیٹ کو منیج کیا جاتا ہے تو ہم دیکھیں گے آگے پروپر خورس میں تو ہم چوتھے ہفتے تک پہنچ گئے ہیں اب ہمارا 21 دن کا برڈ 28 دن کا ہو چکا ہے اب یہ برویلر جیسا لگنے لگا ہے اس کا جو ویٹ ہے وہ ایک کیجی سے زیادہ کا ہو گیا ہے لگ بک 1200 گرام کا اس سٹیج پر یہ ہو جاتا ہے 1200 سے 1300 گرام کا تو پانچ وے ہفتے میں جب ہم پہنچتے ہیں برویلر ہاؤس میں تو وہ پورا پورا اس میں برویلر بھرے رہتے ہیں یہاں پر اسپیس کا زیادہ دھیان ہمیں دینا پڑتا ہے کہ انہیں پروپر اسپیس ملے اور کراؤڈنگ نہ ہو زیادہ تر کیا ہوتا ہے کہ اتنا بچہ اگر آپ نے زیادہ ڈال دیا ایک فارم میں جتنی اس کی کیپیسٹی نہیں ہے زیادہ تر ہم 1.2 سکوئر فیٹ پر برڈ کے حساب سے یہ اپنی جگہ اپنے آپ بنا لیتے ہیں تو اسپیس اس میں بہت اچھے سے دینی چاہیے اور زیادہ ٹائم یہ اپنا کھانے میں اور پینے میں لگاتے ہیں پانی خوب سارا پیئیں گے اور خوب سارا کھاتے ہیں ان کی ڈائٹ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے 100 گرام تک چلا جاتا ہے پر ڈے کا جو فیڈ کنزمشن ہوتا ہے تو اور جب کھاتے زیادہ ہیں تو ایکس کریڈ بھی زیادہ سی بات زیادہ ہی کریں گے ان کے اندر سے وہ بھی زیادہ نکلتی ہے جو بیٹ ہوتی ہے تو بیٹ کا ایک تھک بلینکیٹ ایک پورا پورا کور بن جاتا ہے اس کے اندر فارم کے اندر تو اگر وہ ڈرائی نہیں ہوا ہے لٹر تو وہاں پر پھر شروع ہو جاتی ہے ایک تو ہم یہ دیکھ چکے ہیں کہ باڈی کے اندر زیادہ فیڈ کھا رہا ہے زیادہ کونٹیٹی میں کھا رہا ہے تو اس کے اندر وہ بھی بہت بن رہی ہے ہیٹ بھی بن رہی ہے مو کھول کے سانس لے رہا اور اس کے بعد ہم اسے جب اس کا لٹر گی لاؤگا ویٹ لٹر کی پرابلم ہوگی تو امونیا بھی بنے گی اور امونیا اگر بنتی ہے تو اس کے ریسپیریٹری ٹریک میں جائے گی اور ان چیزوں کو اور بڑھا دے گی تو اس سٹیج پہ سی آرڈی کی پرابلم شروع ہوتی ہے تو اس سلجھانا ہوتا ہے اور ایسی کنڈیشن نہیں آنے دینی ہے کہ وہ بنے تو اس کے لئے مطلب کچھ اس کے پروڈکٹ آتے ہیں جو کی لٹر میں ڈالا جاتا ہے جس سے امونیا کم ہو جاتی ہے امونیا کو بائنڈ کر لیتا دوسری چیز یہ ہوتی ہے لٹر کو ڈرائی رکھتا ہے اس سٹیج میں اچھا فینیشن میں آ جاتا ہے تو فینیشن اور راب کوالیٹی کا ہوتا ہے سٹارٹر سے تو سٹارٹر سے تو وہ اور مطلب پروبلم ایٹی ہوتا ہے تو موڈلیٹی اگر ہوتی ہے اس ٹائم میں تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسے پی ایم کر دیکھیں اور انٹسٹائن کا جائزہ لیں کی وہ کس طریقے کا ہے تو برڈ ہیویر ہو جاتا ہے اور زیادہ تر ٹائم بیٹھا ہی رہتا ہے تو فوٹ پروبلم آتی ہیں مطلب پیروں میں چلنے میں دکت آئے گی اسے بریسٹ میں نشان پڑ جاتے ہاک ایریٹیشن ہوتی ہیں اور جو پروبلم ابھی بتائیں ریسپیریٹری سی آئی ڈی والی وہ تو آتی ہی ہیں پھر برڈ اپنے چھٹ پھر اسی طریقے سے پہنچتا ہے برڈ تو پہنچتا دن پہ لگ بگ ٹو کے جی کا ہو جاتا اور یہی سب پروبلم دیکھنے کو ملتی ہیں اب چھٹا ویک آتا ہے اب یہاں پر آپ کو اس کی کلنگ کرنی ہے بیچ اس سٹیج تک برڈ دو کلو کو پار کر چکا ہوتا ہے وہ کتنا پار کر کے کہاں پہنچ تا ہے وہ ڈی پینڈ کرتا ہے کی شروعات میں فیڈنگ کیسی ہوئی تھی زیادہ تر یہ رہتا ہے کہ 40 دن میں اسے 2.25 kg ہو جانا چاہیے اور FCR اس پہ 1.6 کا ٹھیک رہتا ہے مطلب اتنا practical ہے اس سے کم آئے تو بہت بڑی آئے اور آب ہی جاتا ہے اگر ٹھیک ہے لوگوں کو لگتا ہے کی میش نہیں دینا چاہیے میرے حساب سے میش کا بہت اچھا رول رہتا ہے خاص کر فینیشر سٹیج میں تو فینیشر بہار سے نہ لے کے کم سے کم فینیشر بہار سے نہ لے کے فینیشر خود کا بنایا جا سکتا ہے تو آپ یہاں پر دیکھیں گے کہ یہ چھٹے ہفتے میں پہنچے گا پہتیس دن سے نکل کے چھتیس دن میں آئے گا تو گروت کا ایک اور سپرٹ آپ کو دیکھنے کو ملتا ہے اور تیزی سے گرو کرتا ہے اور یہاں پر کوئی ایڈجیسمنٹ ہم نہیں کر سکتے ہیں اگر کوئی یہاں پرابلم ہوتی ہے ایک ایک بہت ڈیمیجنگ ہوتی ہے کیونکہ برڈ جو ہے وہ کتنا ہو چکا وہ دو کلو سے اوپر کاؤ گیا اور اگر اس میں کوئی میڈیسن لگے گی تو وہ آپ کو بہت ڈین لگائی تو یہاں کوشش کرتے ہیں کوئی میڈیسن لگانے کی ضرورت نہ پڑے خاص کر انٹیوائٹ نہ لگائیں تاکہ اس سے کیونکہ سیل بھی کرنا ہے پھر ہیومن اس میں جاتا ہے تو کوشش یہی کرتے ہیں کہ ہم یہاں پر پرابلم نہ آنے دیں لیکن اس جنگہ کو پرابلم کو کرنا بہت مشکل ہوتا ہے موسم چینج ہوا ذرا سا یا اور کوئی پرابلم آگئی کوئی زیادہ دانہ کھا چکی ہوتی ہے تو اس کا مرنا ایک پوٹینشل لاؤس ہوتا ہے مطلب کم سے کم ڈیڑھ سو روپے کی ایک برڈ یا اس سے بھی زیادہ کی ایک برڈ کا لاؤس ہوتا ہے اگر دس برڈ بھی مل گئی تو پندرہ سو روپے ہمارے پروفٹ میں کم ہو جاتے ہیں تو اس کی سکن کے اندر اگر آپ اس کا پی ام کر دیکھیں تو سکن کے اندر کچھ چینجز دکھائی دیتے ہیں بہت زیادہ ریڈ نہیں ہونی چاہیے بلو اش نہیں ہونی چاہیے پنگ کلر کی سکن ہیلدی برویلر کی نشانی رہتی ہے تو پھر یہی ہے کہ یہاں پر آپ چیزیں سیکھ لیتے ہیں اگر یہاں پر آپ کو پرابلم آ رہی ہے تو اچھا پرابلم دکھی یہاں پر لیکن اس کی شروعات کان سے ہو گئی تھی پہلے ہی ہفتے سے ہو گئی تھی کچھ لوگوں کو یہ غلط فہمی رہتی ہے تیس دن تک تو کوئی پرابلم نہیں لیکن اس کے بعد زیادہ موٹلیٹی شروع ہو جاتی ہے مطلب تو انہیں لگتا ہے کہ پہلے تو نہیں ہوا تو آپ نے فرسٹ ویک میں اس سے ٹھیک سے گروہ نہیں کر آیا اس کے آرگنز ٹھیک سے گروہ نہیں ہوئے ہیں گیسٹو انٹسٹائنل ٹھیک سے گروہ نہیں ہوا ہے تو جب اب اسے اس کی نیڈ ہے کیونکہ ہم اگر پہلے شروعات اچھی ہوئی تو یہ اس کی لائف سائیکل ہے پوری یہ سیکنڈ اس کا جو لیکچر ہے وہ پورا ہوتا ہے ہاں پر